پوری مستعدی سے اس جلسے سے کچھ لے جانا چاہتے ہو اس مشاعرے سے کچھ لے جانا چاہتے ہو تو آپ کو خاموشی سے آزم خان صاحب کو سننا ہوگا آزم خان صاحب نہ صرف اتر پردیش نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی ایسی نایاب ہی رہا ہیں دنیا کا ایسا نایاب ہی رہا ہیں کہ جنہیں دور موجودہ کا شخص پیر دشمن بھی قرار دیتے ہیں میں آپ سے استدعہ کرتا ہوں کہ اپنے قائد کو اپنے محسن کو اپنے رفیق کو آپ کے لیے اپنا زندگی کا سارا اساسہ مٹا دینے والے کو آپ سنیں اس کے بعد مشاعرہ سنیں اور مشاعرے کا پورا مازا لیں میں جانتا ہوں کہ یہ بھی یہ عوام پیاسی ہے اس بات کی کہ ان کا قائد ان کا ہیرو ان کا محسن کب ان سے دو دو باتیں کرے اور کب ان کی پیاس بجھائے میں ان کے عورات کے بیچ میں بہت دیوار نہیں بنوں گا ویسے بھی جہاں آقا خود موجود ہوں وہاں غلام کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے لیکن پھر بھی لیکن پھر بھی وہ سوال جو سوال ان کے سینے میں جلتے ہیں اور کم عمری کے زمانے سے جس عمر میں لوگ سنیما دیکھتے تھے اور غزلے سنتے ہیں سنگیت اور فلمیں دیکھتے ہیں اس عمر سے لے کے آج تک کا سفر آزم خواہ صاحب کا جو سفر ہے میں نے ان پہ کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے پرخار راہوں کا مسافر کاتے بھرے راستوں کا یاتری اخبار والوں لکھنا ہندوستان میں تعلیم کو تحریک بنانے والے لوگوں کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو دشمن کو بھی یہ لکھنا پڑے گا کہ آزم خان نام کا ایک کردار تھا جس نے تعلیم کو تحریک بنا دیا تھا ہندوستان میں اگر مطن مہن مالویہ جی کے ساتھ بنا رس جڑا ہے اگر سرسید احمد خواہ صاحب کے ساتھ علی گر جڑا ہے تو یاد رکھنا اخبار والے بھائیوں اے میرے دوستوں اے میرے عزیزوں تمہارے قائد کے ساتھ بھی مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کی سنے ہی تاریخ جڑی ہے جو تم سے بابستہ ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ آپ انہیں ہی سننا چاہتے ہیں لیکن لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بولوں میرا دل چاہتا ہے کہ وہ احساس جس احساس نے انہیں جس احساس نے انہیں علمہ اقبال کا وہ درویش بنا دیا جس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے نہیں تیرا نشے مند کسر سلطانی کی گمبت پر تو شاہی ہے بسے رہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر دوستو دوستو آزم خان صاحب ایک شخص نہیں ہے ایک تحریک ہے ایک اصول ہے ایک ایسا انقلاب ہے جہاں پیل رکھتا ہے زمینیں لرزنے رکھتی ہیں تمہاری زمین سے نفرت کی آنڈھییں چلتی ہیں تمہاری زمین سائسے سے لوگ جیت کے جاتے ہیں جو ہندوستان کے سنویدھان کو اپنی بھاشا اور شیلی سے پیل اسے رونتے ہیں اور آزم خان صاحب ایک ایسے مفکر کا نام ہے ایک ایسے داشنک کا نام ہے جو سنویدھان کی حفاظت کرتا ہے کیسے کرتے ہیں ابھی یہ آپ نے دیکھا آچاریا جی یہاں کھڑے تھے اور سینے سے لگے تھے اس لیے لگے تھے کہ اجین میں ہو رہا ہے اخبار والے بھائیوں محکم اجین میں کم چل رہا ہے اجین کے سادھوں نے کہا پریس بلا کے کہا کہ اے سناتن دھرم کے ماننے والوں تم اجین میں کم کی بھو بستائیں نہیں دے سکے جو ایک مسلمان شاہ صاحب آزم خان نے دی تھی یہ ہے آزم خان اس تحریک کا نام ہے آزم خان لیکن دوستو ان کے سینے کی جلن کا احساس کرنا ہوگا یہ سوچنا ہوگا کہ علیگر کے وہ دن جب وہ یونین ساکریٹری تھے علیگر کے وہ دن جب ان کی صرف تئیس سال کی عمر تھی علیگر کے وہ دن جب انہیں والد ممتاز کا صاحب باریسٹر بنانا چاہتے تھے علیگر کے وہ دن جب ان کی والدہ انہیں دنیا کا ہندوستان کا مایا ناز ایڈوکیٹ بنانا چاہتی تھی لیکن ان کے سینے میں جلن تھی تمہاری ان کے سینے میں جلن تھی ملت کی ملک کی اور انہوں نے جوانی کے خوبصورت دن جیل میں اس لیے بتا دیئے کہ وہ چاہتے تھے کہ علیگر کا مسلم اقلیتی کردار بہا رہے تمہارے لیے آنکھوں کی روشنی چلی گئی کم ہو گئی معاف کیجئے اللہ تعالی ان کا قائم رکھے روشنی کم ہو گئی ترہ ترہ کے مظالم برداشت کیے اور اس وقت ہندوستان کی حکومت پہ فائز اندرہ گادی نے جب معافی نامے کے لیے کہا اقبار والے بھائیو ایک دن میں عظم خانی بنتا ہے ایک مہینے میں عظم خانی بنتا ہے ایک سال میں عظم خانی بنتا ہے اپنی پیسٹ سال کی زندگی انگاروں اور کاتوں کے راستے سے گزرتی ہے جب ایک عظم خان پیدا ہوتا ہے اندرہ گانی کا دعوت رامہ معافی نامہ اور اس وقت کے حکام کا یہ آدیش کہ عظم خان معافی مانگ لو تمہیں جین سے رہا کر دیں گے اور تئیس سال آزم خان یہ کہتا ہے کہ جا مسیس گادی آزم کا سر کر سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا اس انقلاب کا نام آزم خان ہے تو ایک ایسی تاریخ جب آپ کے بیج بیٹھی ہو جو اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے آنے والا کل جب آئے گا تو ہم لوگ اس بات پر فقر کریں گے کہ ہم نے آزم خان صاحب کے جوتے سیدھے کیے تھے ہم اس بات پر فقر کریں گے کہ ہم نے ان کی دھول گھائی تھی ہم اس بات پر فقر کریں گے کبھی انہوں نے محبت سے ہمارا حق فکرہ تھا ہم اس بات پر فقر کریں گے کہ کبھی گورکپور کی زوام کے بیچ اور رات بھر مشاعرہ سنتے رہے تھے دوستو تاریخ بڑی مشکل سے رقم ہوتی ہے تمہیں تاریخ کو سمار کے رکھنا ہوگا تم سوچو اے گورکپور کے بھائیو اے عزیزو تمہارے نیتا کا یعنی آزم خان صاحب کا اگر بھیج بھی گھومتی ہے تو نرے در موڈی اس کی اوپر بولتے ہیں بات کے پردھان مطری آزم خان صاحب کی بھیسوں کی خبر بھی بھارت کا وزیر آزم رکھتا ہے بھوک سے مرنے والوں کی خبر نہیں رکھتا تباہ کن کسانوں کی خبر نہیں رکھتا تین ہزار سے زیادہ خودکشی کر لینے والے کسانوں کی خبر نہیں رکھتا لیکن نرے در موڈی آزم خان صاحب کی بھیسوں کی خبر رکھتا ہے تم بھی باخبر ہو جاؤ تم بھی باخبر ہو جاؤ اور مٹھی بن جاؤ اپنی قیادت کا اپنے محسن کا پیغام سنو پیغام سنو اور انقلاب برپا کر دو میں ان کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کام ہے تیرا تغیر نام ہے تیرا شباب تیرا نام ہے انقلابو انقلابو انقلاب میں دوستو پھر کہتا ہوں کہ میں میرے پاس حدے ہیں شورہ اکرام بٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہیں ان کی شائری نئی زندگی دے گی اس عبام کو میں ان کے اور آزم بھائی کی بیچ زیادہ دیوار نہیں بننا چاہتا لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مشاعرہ مس سننا اپنے محسن کا پیغام بھی سننا شورہ اکرام کا سندیش بھی سننا کیونکہ یہ شائر حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی صرف شائر نہیں ہیں یہ بھی مفکر ہیں یہ بھی رائٹر ہیں ان کی قلم جو لکھتی ہے وہ بھی تاریخ بن جاتا ہے تو آپ اپنے محسن کا پیغام لے کر نئے راستے بنانا زمانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے ملک نازک دور سے گزر رہا ہے تمہاری تشبیح پلنے سے کی جاتی ہے تمہیں لوگ تعلیم آفتہ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں تمہیں لوگ دوسرے درجے کا ناغرک بنانا چاہتے ہیں اور وحد وحد ایک مرد مجاہد ہے آزم خان جو یہ کہتا ہے اے ظالموں ابھی آزم سندہ ہے اور جب تک آزم زندہ ہے تو تمہارے پنجے میں پنجہ ڈالنے کے لئے میں وہاں کافی ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ انہیں سنیں گے تو اس سوچیں گے سمجھیں گے ایک شیر کے ساتھ آخر کی اپنی بڑائی لیتا ہوں تیرے کردار کی خوشبو تیرے لہجے میں ہے تیرے کردار کی خوشبو تیرے لہجے میں ہے تیرے جملے تیری عظمت کا پتہ دیتے ہیں اور میری آواز میں آواز ملا کر ایک بار آسمان تک صدائیں پہنچاؤ آزام خان آزام خان آزام خان آزام خان موسیقا 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 موسیقا